اسلام علیکم وفاقی موتسب میں شاندر جوبز ایناؤنس کی گئی ہیں پورے پاکستان سے پرائمری تا ماسٹرز پاس مرد و خواتین ان جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر پوزیشن ہے جی اسسسٹرن ڈریکٹر سترمہ سکیل ہے ماسٹر ڈگری یعنی کہ کم از کم سولہ سال ایجوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ ایم بی اے ایم پی اے یا پھر ایل ایل بی کے اندر ہونی چاہیے تین سال کا ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ بائیس سے پینتیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں اور پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن اس کے اندر ایڈ کر دی گئی ہے پانچ پوزیشن سے پورے پاکستان سے اپلائی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹریٹری اس میں سکسٹینٹ سکیل ہے گریجویشن والے اپلائی کر سکتے ہیں اور میریمم ٹائپنگ سپیڈ فیفٹی ورڈز پر مینٹ اور شورٹ ہینڈ کی ہنڈر ورڈز پر مینٹ ہونی چاہیے بیس سے تیتیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں گیارہ پوزیشن سے ہیں اس کے بعد نیکس پوزیشن ہے جی ڈیٹا پروسیسنگ اسسٹنٹ سولوہ سکیل ہے ماسٹر ڈگری یعنی سولہ سالہ ایڈیوکیشن والی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں سیکنڈ کلاس ہو گریج سی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہونی چاہیے ایڈیوکیشن فوریئر یعنی بی ایس سی ایس بی ایس آئی ٹی سوفٹر انجینرنگ یا پھر آپ کا ایم سی ایس اس سرہ سے بیس سے پینتیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ بڑھتے ہیں جی نیکسٹ آ جاتا ہے اسسسٹنٹ کی جوبز ٹھیک ہے پندرما سکیل ہے بیچلر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں بیچلر سے مراد کم از کم چودہ سالہ ایڈیوکیشن بی ای بی ایسی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیتیس سال والے نو پوزیشنز ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سٹینو چودما سکیل ہے انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں ایٹی ورڈز پر منٹ شورٹ ہینڈ فورٹی ورڈز پر منٹ آپ کی جو ہے وہ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں انیس پوزیشنز ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیٹر انٹری اپلائیٹر چودما سکیل ہے بیچلر ڈگری یعنی بی ای بی ایسی فزیکس میت سٹیٹ اکنومکس والے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں سپیڈ جو ہے وہ دس ہزار کی ڈیپریشن پڑھار ہونی چاہیے کمپیوٹر کے اوپر اٹھارہ سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں تین پوزیشنز ہیں اپر ڈیویجن کلرک ہے جی تیرمہ سکیل ہے اٹھارہ سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں دس پوزیشنز ہیں انٹرمیڈیٹ پاس اس کے لیے اپلائی کریں گے نیکسٹ بڑھ لیتے ہیں جی نیکسٹ پوزیشن آ جاتی ہے لورڈ ڈیویجن کلرک کی چوتھا سکیل ہے یہ اب درجہ چہارم کی پوزیشن شروع ہو چکی ہیں اس کے لیے پرائیمری پاس اپلائی کریں گے ویلیڈ ڈرائیونگ لسنس چاہیے اٹھارہ سے پینتی سال والے اپلائی کر سکتے ہیں لیفٹ آپریٹر ہے چوتھا سکیل ہے پرائیمری پاس اٹھارہ سے پینتی سال والے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ڈسپیچ رائیٹر ہے چوتھا سکیل ہے پرائیمری ویلیڈ موٹر سائیکل ڈرائیونگ لسنس اٹھارہ سے پینتی سال والے اپلائی کریں گے نیب کا اصد ہے فراش ہے اور اس کے بعد سینٹری ورکر ہے پہلا پہلا سکیل ہے اٹھارہ سے تیس سال والے کریں گے پرائیمری پاس اور ان کی پوزیشن نیب کا اصد کی انیس ہیں مزید باقی تین دین پوزیشن ہیں اگر مزید ترمن کنڈیشن کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں پانچ سال کی ایجل ایک سیشن پروائیڈ کریں گے جو انہوں نے انکلوڈ کر دیا اس کے اندر اور اس کے بعد یہاں پہ آن لائن اپلیگیشن اس کی فل لوں گی ٹیسٹ یا انٹرویو پر آنے والوں کو لیے کسی قسم کا کوئی ٹی اے ڈی اے یعنی سفری اخراجات پروائیڈ نہیں کیے جائیں گے اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ان انٹرویو کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایجوکیشن ٹیسٹنگ کانسل کے تھروج یا آپ کے جو ہے وہ ریکروٹمنٹ پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ لنک دیا گیا ہے تو میں آپ کو نیشنل کے لنک بھی آپ کو اپن کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے اور مزید اس کا کچھ نہ کچھ چلان کی فی ہوگی وہ بھی آپ نے پے کرنی ہے ون لنک ون بل کے تھرور آپ پے کر سکتے ہیں اور مزید کچھ یہاں پر ہے جی وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے اریجنل سی این ایسی پاسپورٹ یہ پاسپورٹ تو نہیں ہے یہاں پہ اریجنل سی این ایسی جو ہے وہ ٹیسٹ ڈے والے دن آپ نے لے کے آنا ہے اگر آپ کو ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان جوبز کے لیے جو وفاقی موتصف میں ناؤس ہوئی ہیں اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ موبائل یوزرز ہیں یا پھر پی سی جوزرز ہیں اپنے براؤزر اوپن کرنا ہے یہاں پر آ کر لکھنا ہے ای ٹی سی ڈوٹ ایچی سی یا پھر سمپل آپ پتہ کیا کریں ای ٹی سی ایچی سی بس یہ سمپل دو کیورڈز ٹائپ کریں آپ کے سامنے اس طرح سے ان کا جو ہے وہ ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کانسل ہائر ایڈوکیشن کمیشن یہ پہلا لنک اوپن ہو جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کانسل کے جو پورٹل ہے جو پورٹل ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایجوگیشن ٹیسٹنگ کانسل کا جو جو پورٹل ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پر ویلکم ٹو ایجوگیشن ٹیسٹنگ کانسل کہا جا رہا ہے اور مزید اس کو آپ ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک لوگن کا بٹن دیا گیا ہے وائٹ کلر کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ویورز یہاں پر ایجوگیشن ٹیسٹنگ کانسل کا سائن ان پیج اوپن ہو جائے گا لیکن ہم اس کو پہلی بار وزٹ کر رہی ہیں تو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ سائن اپ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی سائن اپ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ویورز کچھ اس طرح سے create your account آ جائے گا آپ یہاں پر first name اپنا ایڈ کرو گے اس کے بعد آپ نے اپنا last name ایڈ کرنا ہے پاکستان یہاں پر رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر cnac number ایڈ کرنا ہے پاسورڈ ایڈ کرنا ہے confirm password کرنا ہے اس کے بعد پاکستان again آپ نے یہاں پر اپنا sell number ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا primary email address ایڈ کرنا ہے اور simple sign up button کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ sign up button کے اوپر کلک کریں گے تو ویورز آپ کے سامنے sign in page آ جائے گا آپ کی email address کے اوپر آپ کی mobile number پر OTP code بھی جائے گا وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ simple sign in page کے اوپر واپس آ جائیں گے یہاں پر آپ نے cnac number ایڈ کرنا ہے password ایڈ کرنا ہے اور sign in button کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ان کا جو ہے وہ portal open ہو جائے گا وہاں سے آپ نے جو ہے وہ position select کرنی ہے کہ کس seat کے لیے apply کرنا ہے کون سی vacancy کے لیے apply کرنا ہے assistant director کے لیے کرنا ہے stand no کے لیے کرنا ہے upper division مطبع جس کے لیے بھی کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ simple اپنا online apply کریں گے personal information, education record, experience وچ اس طرح سے ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد end پر آپ نے fee pay کرنی ہے اسی پیسہ jazz cash کے through بھی آپ fee pay کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے آپ نے وفاقی محصب کے اندر جو ہے وہ جو jobs announce ہوئی ہیں وہ requirements کے ہیں اور آپ نے اس کے لیے apply کیسے کرنا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں education updates کو subscribe کر کے bell icon کو press کر دیں تاکہ مزید ایسی jobs کے relevant informative ویڈیوز کے notification سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں